واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے کیا ہے دکشن پورو دشاں میں پیلے رنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے دکشن پورو دشاں میں پیلا رنگ کروانے سے اس دشاں کو کوئی بھی شیش لان نہیں ہوگا اس دشاں میں پیلا رنگ کروانے سے پیلے رنگ سے جڑی دشاں کے ترتوں کو ہانی ضرور ہوتی ہے دیکھو یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ سارے کلرز کسی نے کسی دشاں سے جڑے ہیں اب اس میں کون کس کو ریورس کر سکتا ہے اور کون کس کو فورورڈ کر سکتا ہے کون کس کو سپورٹ کر سکتا ہے کون کس کو ڈیمیج کر سکتا ہے دکشن پورو دشاں کا کلر گرین ہے ہم نے آپ کو پہلی بتایا ہے تک تو کاشت ہے اور یلو کلر جو ہے وہ نورت ہیسٹ کا ہے سینٹر کا ہے ساؤٹ ویسٹ کا ہے اگر آپ دکشن پورو دشاں میں پیلا رنگ کروائیں گے تو دکشن پورو دشاں کو ہانی لائب چھوڑیے جو اتر پورو سینٹر اور ساؤٹ ویسٹ سے جڑی دشاں ہیں ان دشاں کو انسی جو تتوں ہیں ان تتوں کو نقصان ہو جائے گا پیلے رنگ کا سمبند نورت ہیسٹ دشاں گھر کے مرد بدکشن پورو دشاں گھر کے مرد اور ایشان دشاں سے ان دشاں سے جڑے تتوں کو اگنی کون میں پیلا رنگ کروانے سے ہانی پہنچنا نشطت ہے یعنی ماتا کو ہانی پہنچ سکتی ہے آپ کے شریر کے پوشک تتوں کو ہانی پہنچ سکتی ہے آپ کے وائٹمینز مندرز کم ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے آپ کو پیٹ کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں ہاتھوں میں درد ہو سکتا ہے چھوٹے بیٹے کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور جیون میں باہر باہر اووروڈ آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں تو یہ دھیان دلاتوں آپ کو کہ جب آپ کسی دشاں میں کوئی کلر لگاتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کلر سے اس دشاں کو بھلے ہانی نہ ہو اس دشاں سے اس کلر کی دشاں کو ہانی ہو سکتی ہے اور اس دشاں کیسے سمبندت ایلیمنٹ جو بھی ہیں ان ایلیمنٹس کو نقصان ہوگا تو واسطوشاست میں یہ تھی چرچہ دکشنپور دشاں میں پیلے رنگ کے بارے میں اور ویسے بھی دکشنپور دشاں میں پیلا رنگ کروانے سے یہ بلکل آپ کے ماتا کو ہانی آپ کے شریر میں وائٹمینز مندر پوشن کی کمی یہ بڑا اپرینٹلی دیکھا گیا ہے تو امید ہے کہ اس واسطوٹیپ کو اپنا کر آپ اپنے گھر کا واسطوٹ جب بہتر کریں گے